ناظرین محترم میں ہوں عرفان محمود برک جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتے بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا ناظرین ابھی ہم لہور کے کیریے میں کینٹ میں والٹن میں موجود ہیں یہاں پہ ہمارے قریب ہی ہماری بہن بیٹھی ہیں یہ نرس ہیں لہور ٹلیڈرن ہسپیڈل میں تو ان کا جو تعلق تھا نسل در نسل کئی نسلوں سے یہ قادیانی تھی پیچھے سے ان کا یہ نارو وال سے بھی لونگ کرتی ہیں آج ہم ایک ریفرنس ہیں آج ان کے پاس آئے یہ ایک دوست کا ایک سکول ہے ان کے پاس ادھر ہم یہ آج ہمارے پاس یہاں پہ آئیں ہم اپنے گھر سے چل کے آئے آج ہم نے ان کو تمام حقیقت بتائی فتنہ مرزیت کی کہ مرزا قادنی قذاب یہ کیا تھا اس کو انگریزوں نے پیدا کیا اس نے کیا کیا زندگی میں دعوے کیے اس نے کیا کیا خرافات کی اس کا دم کیسے نکلا کیسے عبرتناک موت مرا اس پہ پروردگار کا عذاب کیا آیا میں آج اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہم نے ان بہن کو میری میسیس نے بھی ان کو سمجھایا میں نے بھی یہ تمام کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ قادنیوں کی کتابیں ہیں تو ان کی کتابوں سے ہی ہم نے مرزا قادنی کا دجال اور قذاب ہونا ثابت کیا میں اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے کہ چند باتیں پیش کروں گا انہوں نے کہا جی مہامے بات سمجھ آگئی ہے الحمدللہ اس سے قبل مجھے ان باتوں کا نہیں بتا تھا میں آقل ہوں میں بالگ ہوں میں سمجھدار ہوں سینہ کھول دیا آج اللہ تعالی نے میرے سینے کے اندر ایمان کا نور داخل کر دیا مجھے آپ کی باتیں سمجھ آگئی میں مرزا قادنی قذاب پر لانتے بیج کر سچے دین اسلام کو قبول کرتی ہوں میں نے چند باتیں جو ان کو پیش کی اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے میرے پاس یہ کتاب ہے یہ مرزا قادنی قذاب نے یہ کتاب لکھی ہے اس کا وولیوم نمبر ہے فورٹین اس کے اندر اس نے خود لکھا اس بات کو تسلیم کیا کہ میں صرف خود سے انگریزوں کا وفادار نہیں ہوں میں دھڑتی ماں کا میں اسلام کا غدار نہیں بلکہ میرا باپ بھی غدار رہا اس میں اس نے لکھا کہ جو کہتا ہے تھارہ ستاون کی جنگ زادی پیج نمبر 180 بے کہتا ہے تھارہ ستاون کی جنگ زادی کے اندر کہتا ہے میرے باپ نے انگریزوں کی ہیلپ کی تھی پچاس گھوڑے اور ساتھ فوجی ان کو خرید کر دیئے تھے کہ یہ لو مسلمانوں کو مارو کہا کہ میرا باپ ہمیشہ سے انگریزوں کا وفادار رہا اس میں اس نے خود لکھا پھر میں نے ان کو ایک کتاب دکھائی مرزا قدیانی کذاب کی روحانی خزائن وولیم نمبر اس کا 20 ہے اس پہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی میں نے ان سے پوچھا کہ جو بندہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا نبی کو گالی بکنے والا یہ مسلمان ہو سکتا ہے انہوں نے کہا نہیں وہ مسلمانی ہو سکتا وہ کافر ہے مرزای آج کلیم کرتے ہیں کہ ہم کلیمہ پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ہمیں پھر بھی کافر بولتے ہو ہم نے تمہارے کفریات کی بیس پہ تمہیں کافر کہتے ہیں تم نے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی ہم اس لیے تمہیں کافر کہتے ہیں دیکھیں اس کے اندر یہ پیج نمبر اس کا ہے 346 اس میں کہتے ہیں کہ پھر تاجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے علیہ السلام بھی لکھا عیسیٰ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا کہ نعوذ باللہ استغفراللہ اور نیچے کہا کہ یہودی علماء کو سخت گالیاں بکیں عیسیٰ علیہ السلام نے اور ان کو برے برے نون کے نام رکھے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام گالیاں بکتے تھے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اخلاقیات پر خود اخلاقی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے تو جو بندہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی گھٹیا ترین بات کرے یہ مسلمان نے یہ بات ترین کعور ہے میں نے انٹ لگایا میں نے کہا جی میں مرزا قدنی قذاب کی ساری حقیقت ان کے سامنے کھول کی بیان کی انٹ میں نے لگایا میں نے کہا میرے پاس یہ کتاب ہے اس کا والیم نمبر ہے 23 لکھنے والا مرزا قدنی قذاب ہے اس کی زندگی کی آخری کتاب ہے روحانی خزائن کی 23 جلدیں ہیں یہ 23 آخ لاس والیم ہیں اس کے اندر اس نے اپنے بارے میں خود فیصلہ کر دیا کہ میں کیا ہوں اپنی حقیقت کھول کے بیان کر دی اس میں لکھتا ہے پیج نمبر 36 میں اور 37 میں لکھتا ہے کہتا ہے ایسا ہی کئی دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا ہاں آخری دشمن لاسٹ اینیمی کہتا ہے اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام ریاست پٹیالہ گرانے والا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی چار اگست انیس سو آر تک ہلاک ہو جاؤں گا کہا اس نے میرے بارے میں دعویٰ کیا کہا اور یہ اس کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال کافر کذاب کہتا ہے پہلے اس نے بیعت کی پہلے مردئی رہا کہا بیس سال تک یہ مردئی رہا بعد میں یہ شخص مردئیت کو چھوڑ کے کہا مرتد ہو گیا مردئی کہتے ہیں جو بندہ مردئی سے نکلے مسلمان ہو جائے وہ مرتد ہے اب یہ دیکھیں مرتد تو وہ تاں جو پہلے مسلمان ہو پھر کعور ہو جائے تو مردئی کہتے ہیں جو شخص مسلمان ہو پھر مردئی سے مسلمان ہو جائے یہ مرتد ہو گیا یہ بھی ان کی بہت بڑی جھوٹ ہے ان کا بک بک ہے ان کی کہتا ہے مرتد ہو گیا پھر اس نے میرے بارے میں یہ مذہب میرے بارے میں یہ پیشنگوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی چار اگست انیس سو آٹھ تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا کہتا ہے مگر مجھے خدا نے اس پیشنگوئی کے مقابل پر اللہ نے مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مرتلہ کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شرسے میں فوز رہوں گا سو وہ یہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے بلا شبہ سچ بات ہے جو شخص خدا کی تعلیٰ کی نظر میں صادق ہے سچا ہے خدا اس کی مدد کرے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا قدنی قضاب کے بارے میں اس نے کہا کہ چار اگست انیس سو آٹھ تک ہلاک ہو جائے گا تو مرزا قدنی قضاب چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو اس کے سامنے لیٹرین کے اندر غلاثت خانے کے اندر عبرتناک موت مر کے کتے کی موت مر کے جہنم واصل ہو گیا اب اس نے یہ خدای فیصلہ تھا اللہ نے دکھا دیا پروردگار نے دے دی یہ چھبیس مئی کو مرا اور عبدالحکیون پٹیالہ اس کی زندگی میں زندہ رہا وہ ڈاکٹر اس کی زندگی میں زندہ رہا یہ مر گیا تو پتہ چل گیا خود اس نے لکھا کہ جو پہلے مرے گا چار اگست سے پہلے مر جائے گا انیس سو آٹھ سے پہلے مر جائے گا وہ بندہ جھوٹا ہے قضاب ہے کافر ہے دجال ہے تو اپنے ہی اللہ تعالی نے اس کو لفاظ میں اللہ نے اپنے ہی اس کو کہے گے لفاظ میں پروردگار نے اس کی ساری حقیقت کو دنیا کے سامنے بتا دیا کہ واقعی یہ قضاب تھا یہ دجال تھا جھوٹا تھا کافر تھا الحمدلہ ان کو ہماری بہن کو یہ بات سمجھا گئی ابھی میں ان کو کلمہ پڑھاتا ہوں تو جیسے میں پڑھوں گا آپ نے بیسے ساتھ ساتھ کلمہ پڑھنا دی یہ ان کو دیں مائک دیں پڑھیں لا الہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اشہدو لا الہ اشہدو لا الہ اللہ وحدہ لا شریک علہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسول میں اپنا نام لے لے نبی اللہ کا مور اس بات کا اس بات کا سچے دل سے سچے دل سے اقرار اور اعلان کرتی ہوں اور اعلان کرتی ہوں کہ میں بغیر کسی کہ میں بغیر کسی لالچ لالچ در در خوف خوف کہ سچے دین اسلام کو سچے دین اسلام کو سچا جان کر سچا جان کر تحقیقات کرنے کے بعد تحقیقات کرنے کے بعد اسلام قبول کرتی ہوں اسلام قبول کرتی ہوں آج کے بعد آج کے بعد میرا مرزا قادیانی قذاب میرا مرزا قادیانی قذاب اور اس کے ماننے والوں سے کوئی تعلق نہیں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبی یعنی آخری نبی سمجھتی ہوں آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا کوئی شخص بھی جو آپ کے بعد دعوی نبوت کرے اسے کافر مرتد دجال اور کذاب سمجھتی ہوں آج کے بعد میں اسلام کے تمام مقاعد پہ بلیف کرتی ہوں مجھے پکا اور سچا مسلمان کہا جائے جی مبارک ہو جی